بسم اللہ الرحمن الرحیم معذر سامین السلام علیکم The Historians کی ایک اور ویڈیو میں خوش شامدی سامین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کاریل آپریشن کے بارے میں مگر اس سے پہلے ایک ضروری بات کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل The Historians کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سامین مئی 1999 کے اوائل میں پاک فوج کی ایک کور کمانڈرز میٹنگ کے ادھران جب ٹین کور کے کمانڈر لیفٹن جنرل محمود نے LLC پر اپنی نئی پوزیشنز پر نقشوں کی مدد سے آپریشن کوہ پیما کے بارے میں بریفنگ دی تو بیشتر کور کمانڈرز حق کے بکے رہ گئے انہوں نے ٹاپ رنگ کی طرف سے اس آپریشن کوہ پیما سے بے خبر رکھنے پر ناراضگی کا اظہار کیا اس بریفنگ کی معروضات حیران کن تھی جس کے مطابق پاکستانی فوجی اور مجاہدین LLC پر بیشتر مقامات پر 10 کلومیٹر تک اندر بھارتی مقبوضہ علاقے میں موجود تھے اور ان مقامات پر قبضہ کر چکے تھے اور اس قبضے کی بدولت لداخ سرنگر روڈ کو بند کر کے بھارتی افواج کی شہرک کاٹی جا سکتی تھی اور اس کے نتیجے میں عالمی قوتوں کی توجہ مسئلہ کشمیر پر دلائی جا سکتی ہے اور بھارت کو مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالا جا سکتا تھا سامین 17 میں کو کارگل آپریشن کے سرکردہ کرداروں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف چیف آف جنرل سٹاف لیفٹن جنرل عزیز خان کمانڈر ٹین کور جنرل محمود اور کمانڈر ایف سی این اے برگیڈیر جاوید حسن نے وزیراعظم نواز شریف اور ان کی کابینہ کو آئی ایس ای کے اوجری کیمپ آفس میں آپریشن کوہ پیما پر تفصیلی بریفنگ دی جنرل مشرف نے وزیراعظم پر واضح کیا کہ اب ہماری واپسی ناممکن ہے اور ہم آپ کو کامیابی کی زمانت دیتے ہیں وزیر خارجہ سر تاج عزیز نے اس آپریشن کی مخالفت کی اور کہا کہ اس قسم کی کارروائی سفارتی محاصل پر دفاع کرنا بہت مشکل ہوگا مگر نواز شریف نے کہا کہ کشمیر حاصل کرنے کا نادر موقع ہم اس طرح اپنے حادثے گوانا نہیں چاہتے امور کشمیر کے انچار جنرل ریٹائر مجید ملک نے بھی اس آپریشن کی کھل کر مخالفت کی اور کہا کہ اس شدید سردی میں اس علاقے میں سپلائی لائن بحال رکھنا بہت مشکل ہوگا کمانڈر ٹین کور نے ان کی بات کو رد کر دیا اور کہا کہ آپ کے دور میں ایسا ہوتا ہوگا مگر اب ایسا نہیں ہے اس ملاقات سے واپسی پر سیکرٹری دفاع جنرل ریٹائر چودری افتخار علی خان نے نواز شریف کو معاملے کی نزاکت سے آگا کیا یاد رہے کہ چودری افتخار علی خان چودری نصار علی خان کے بھائی تھے ان کا کہنا تھا کہ کیا فوج نے لسی پار کرنے کی بقاعدہ اجازت آپ سے طلب کی ہے اور آپ کو ان اقدامات کے نتائج کا اندازہ ہے جو کہ ایک بقاعدہ جنگ کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں سیکرٹری دفاع کی یہ بات سن کر نواز شریف پریشان ہو گئے اور اگلی صبح سینئر وزارہ کی ملاقات بلانے کا کہہ دیا سامین یاد رہے اس ملاقات میں وزیر خارجہ اور وزیر امور کشمیر نے آپریشن کی کھل کر مخالفت کی نتیجتا وزیراعظم نے آرمی چیف کو طلب کیا وزیراعظم ہاؤس کے ایک بند کمرے میں ایک اہم ترین ملاقات ہوئی جس میں وزیراعظم آرمی چیف اور سیکرٹری دفاع موجود تھے اس ملاقات میں جنرل پرویز مشرف نے وزیراعظم کے تمام تحفظات دور کیے اور مکمل طور پر اعتماد میں لے لیا 26 مئی کو بھارتی وزیراعظم 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 نے نواز شریف کو فون کیا اور آپریشن کارگل پر آڑے ہتو لیا کیونکہ اس آپریشن کی وجہ سے بھارت کو بے تہاجہ فوجی نقصان کا سامنا تھا اور بے صرف فوجی چوکیاں پاکستانی افواج اور ان الائی کے قبضے میں آ چکی تھی جنگ کا دائرہ کار 25 کلومیٹر تک پھیل چکا تھا اور للداخ سرنگر روڈ عملی طور پر مفروض ہو چکی تھی واجپائی نے فوج کو باقاعدہ جنگ کی تیاری کا حکم دیا چنانچہ انڈین ائر فورس نے کلسٹرز بم کے ذریعے ہزاروں فوٹ کی بلندی پر موجود پاکستانی چوکیوں پر حملے شروع کر دیئے اور زمینی آپریشن بھی شروع کر دیئے انڈین نیوی نے بھی بہر عرب میں حرکت شروع کی اس رد عمل کا اندازہ جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں کے لیے غیر متوقع تھا حالانکہ آئی ایس ای نے اس خطرے سے چیف کو خبردار بھی کیا تھا دوسری طرف بھارتی حکمت عملی تبدیل ہوئی اور انہوں نے پہاڑوں پر قابض فوجیوں کی سپلائی لین کو نشانے پر رکھ لیا اس کے لیے بھارت نے مراج تیاروں کا استعمال کیا اور سپلائی لین کو کمزور کر کے رکھ دیا نواز شریف کو اب اپنے کیے گئے فیصلوں پر پشتاوہ ہونے لگا تھا نواز شریف سوچ رہے تھے کہ کیا اس عالم تنہائی کی صورت میں نواز شریف سمجھ گئے کہ یہ جنگ اپنے نتائج حاصل نہیں کر سکے چنانچہ انہوں نے کارگل سے واپسی کی منصوبہ بندی شروع کر دی لیکن واپسی کے لیے پاکستان کو کسی ایسے زامن کی حمایت کی ضرورت تھی جو دونوں ممالک کے لیے قابلے قوانی چنانچہ نواز شریف اچانک امریکہ روانہ ہو گئے اور امریکی سطر بل کلنٹن سے ڈیڑھ گھنٹے کی ون ٹو ون ملاقات کی اس ملاقات کی تفصیل امریکی سطر کے مشیر خاص بروس ریڈل نے اپنی ایک کتاب میں بیان کی ہے جس کے مطابق نواز شریف نے مسئلہ کشمیر کے حل اور کارگل سے فوج کی باعزت واپسی کے سلسلے میں امریکی مدد کی درخواست کی بل کلنٹن نے بھارتی وزیراعظم واجبائی سے فون پر بھی بات کی ملاقات میں تیہ پایا کہ پاکستان کسی شرط کے بغیر اپنی فوجیں واپس نکالے گا اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات میں تعاون کرے گا نواز شریف نے برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیر سے بھی ملاقات کی واپسی پر بارہ جولائی کو وزیراعظم نے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ ہم کب تک اپنے بچوں کا مستقبل بیچ کر توپ کے گولے بنائیں گے مجاہدین نے ہماری اپیل پر چوکیاں خالی کر دی ہیں جو کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک اہم قدم ہے اس دوران فوج اور حکومت نے اس بات کے اطراف سے گریز کیا کہ کارگل کی چوٹیوں پر دس کلومیٹر تک اندر قبضہ کرنے والے مجاہدین نہیں بلکہ ان ایل آئی کے جوان ہیں سترہ جولائی کو دوبارہ آرمی چیف کی ہمراہ وزیراعظم اگلے مرچبر جوانوں کا حوصلہ بڑھانے گئے آہستہ آہستہ کارگل کی چوٹیوں سے فوجیوں کی واپسی شروع ہوئی کلنٹین سے ملاقات نے بھارت سے تیہ ہوا تھا کہ وہ واپس جانے والے مجاہدین کا تاقب نہیں کریں گے اور گولی نہیں چلائیں گے مگر بھارت نے اپنے مائدے کا پاس نہ رکھا اور کارگل سے واپس آتے ہوئے پاکستانی جوانوں پر اپنی توپوں کے مو کھول دئیے ان حملوں سے پاک فوج کا شدید نقصان ہوا پاکستانی فوجیوں نے جوابی کروائی کی اور ایک ایک پوست پر چند چند جوانوں نے سیکڑوں بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کیا اس جنگ کے دوران پاکستانی فوجیوں نے بیشتر بہادری کے کرنامے انجام دئیے اس بات کا مو بولتا ثبوت نشان حیدر پانے والے حوالدار لالک جان اور کیپٹن کرنل شیر خان ہیں بھارت نے ان دونوں بہادر جوانوں کی لاشیں روایتی عزت و احترام سے پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر پاکستان کے حوالے کی کارگل سے واپسی کے فیصلے نے پاکستان کے سیاسی اور حکومتی معاملات کو ایک نیا رخ دے دیا تھا جنرل پرویز مشرف نے اس آپریشن کی ناکامی کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا اور اسے ایک زبردست فوجی حکمت نے عملی قرار دیا اور کہا حکومت اس کو سفارتی سطح پر دفاع کرنے میں ناکام رہی ہے جبکہ نواز حکومت نے اس ناکامی کا سارا ملبہ اس کی منصوبہ بندی کرنے والے جنرلو پر ڈال دی اور اپنے طور پر لاعلمی کا اظہار کیا جس کی وجہ سے حکومت اور فوج کے معاملات خراب ہوتے چلے گئے احتمال کا فقدان ہو گیا اور تین مہینوں سے بھی کم عرصے میں فوج نے ماشاء اللہ نافذ کر دیا اور نواز شریف کو نکال باہر کیا کارگل جنگ کے نتائج پاکستان کے لئے اچھے ثابت نہیں ہوئے فوجی نقصان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اداروں کی ساکھ بھی متاثر ہوئی اور ایک نئے سیاسی بہران نے جنم لیا سامین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اپنی پسند کا اظہار ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینک یو